السلام علیکم ہورر سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر مالک تینکیو تینکیو سو مارچ اور لیو لیو سو مارچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے انڈیا سے روبینہ نے بھیجی ہے وہ کہتی ہیں کہ سر میں نہیں میری خاندان کے بہت سارے لوگ آپ کی کہانی سنتے ہیں لیکن یہ کافی عرصے سے کہانی آپ کو بھیجنا چاہ رہی تھی لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کہانی آپ کو بھیج سکوں آج ہمت کر کے آپ کو کہانی تو بھیج دی ہے لیکن نام جو ہیں وہ آپ فرضی کر لی جئے گا کیونکہ میری طرح بہت سارے لوگ کے دکھ تازہ ہو جائیں گے لیکن یہ ہمارے خاندان کی ایک سچی کہانی ہے جس کو اتنے سال گزر چکے ہیں لیکن ہم اس کو کبھی بھولا نہیں سکے اب ہم دور ایک شہر میں رہتے ہیں کہانی اس وقت کی ہے جب ہم میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں میں تو پیدا نہیں ہوئی تھی جنہوں نے کہانی ویڈیو کہتے ہیں میرے اباؤ اجداد وہیں پہ رہتے تھے میرا دادا اور میری دادی جب ان کی شادی ہوئی تو یہ ایک بہت اچھا کپل تھا نہ بہت زیادہ خوبصورت تھے نہ بہت صورت ایک درمیانی شکل و صورت کے تھے ساملے سے ان کے رنگ تھے اور جب یہ شادی ہوئی تو ایک اچھا کپل اس طرح کا تھا تاکہ دونوں خوشی خوشی رہنا شروع ہو گئے گزر بسر کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا ان کے پاس تھا ایسی زمین جس پہ وہ کاشت کاری کرتے اور ان کی بہترین گزر بسر ہو جاتی لیکن جس گاؤں میں وہ رہتے تھے اس گاؤں کا جو چودری تھا وہ ظالم مشہور تھا اس کے ظلم سے کوئی بھی بچ نہیں سکا تھا لیکن جو میرے دادا کی زمین تھی وہ بہت زیادہ تو نہیں تھی لیکن اتنی تھی کہ سارا سال ان کی گزر بسر اچھی ہو جاتی اس زمین سے وہ جو بھی فصلیں اگاتے پیسے بچا بھی لیتے تھے اور کھانا پینا بھی اچھا ہو جاتا تھا گھر کے اندر بہت زیادہ غربت نہیں تھی وہ امیر بھی نہیں تھے لیکن اتنا تھا دو جی تھے ان کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا کیونکہ دادا جی کے آہستہ آہستہ آمی ابو بھی اس دنیا سے چلے گئے اکلوتی وہ اپنے باپ کی اولاد تھیں پہلے ان کی والدہ فوت ہوئی پھر ان کے والد بھی فوت ہوئے گئے اب ان کے زندگی میں صرف میری دادی جو ان کی بیوی تھی رملا رملا لفظ ہے یا رملا ہے میں مافی کا طلبگار ہوں انہوں نے لکھے بھیجا رملا دیوی میں کہہ دیتا ہوں رملا دیوی مجھے کیونکہ میں نے اس سے پہلے نام یہ سنا نہیں اس لئے فردی آپ سمجھے انہوں نے کہا ملتا جلتا نام ہے ان کا اصلی نام یہ تھا رملا دیوی اور وہ دونوں ایک اچھی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ایک دن دادا گھر آئے اور بہت زیادہ پریشان تھے دادی رملا دیوی سے آکے کھا پانی لاکے دو انہوں نے چہرہ دیکھا تو بہت اترا ہوا تھا بھاگ دی ہوئے گئی پانی لاکے دیا پوچھا کیا ہوا دادا سر جھکائے بیٹھے رہے کافی سوچ میں گہری سوچ میں بیٹھے رہے اور ایک دم سے بولے جس کا ڈر تھا آخر وہ ہو گیا دادی بولی کیا کہ چودری نے مجھے بلایا تھا اور چودری مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زمین اس کو آنے پانے بیچ دوں اور جتنا اس نے ریٹ میری زمین کا لگایا ہے وہ ایک قسم سے ایک قسم کا مفت ہی لینا چاہ رہا ہے مجھ سے اور جو میں وہاں سے اٹھنے لگاؤں تو اس نے مجھے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ زمین ویسے بھی مجھ سے لے سکتا ہے اور اس نے مجھے کہا جاؤ میں گھر کی طرف جب آ رہا تھا یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا ہم تو غریب لوگ ہیں ہم چودری کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بہت طاقتور ہے چھوٹا سا گاؤں ہے کوئی سنتا بھی نہیں ہے سب اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں میں اکیلا شخص ہوں کیسے اس کا مقابلہ کروں گا ہماری تو گزر بسر کے لیے یہی صرف زمین ہے جو وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے رملہ دیوی بھی پریشان ہو گئی اور میاں بی بھی پریشان رہنے لگے کہ ایک دن دادا گھر سے نکلے اور شام ہو گئی وہ واپس نہیں آئے دادی پریشان ہو گئی گھر تھے اس کاؤں کے اندر کافی زیادہ گھر تھے لیکن فاصلے پہ تگھتے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے گھر نہیں تھے رات ہونے کو آ گئی تھی ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کہیں جاتے بھی تو بتا کر جاتے تھے آج تو وہ بتا کر ہی نہیں گئے تھے صبح ہو گئے کہ کہہ کے گئے تھے کہ میں دن کو واپس آؤں گا دن گزر گیا شام ہو گئی اور اب تو رات ہونے والی تھی دادی کا دل گھپرا آ گیا وہ باہر نکلی کس سے پوچھوں کیا پوچھوں تو وہیں گھر کے قریب ہی جو ایک گھر تھا وہ بہت اچھے دوست بھی تھے دادا کے انہوں نے رات کو دیکھا کہ رملہ دیوی باہر نکلی ہے تو وہ رک گئے اور آواز دے کر پکارا رملہ دیوی نے پہچان لیا بھاگتی بھی ان کے پاس گئی انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا کیا ہوا رات کو اب اس ٹیم پریشانی کے حالت میں کہاں جا رہی تھی انہوں نے ان سے بتایا کہ وہ گھر نہیں آئے صبح گئے تھے دن کا کہہ کہ شام ہو گئی رات ہو گئی ابھی تک نہیں آئے وہ بھی سوچنا شروع ہو گئے اور کہا ہاں وہ ایسا تو نہیں ہے میرا دوست ہے وہ ایسے نہیں کر سکتا بغیر بتائے گھر سے جائے تم بارا گھر جاؤ میں پتہ کرتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کس سے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا وہ لڑنے والا شخص نہیں ہے لیکن کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا تو دادی بولی ہاں کچھ دنوں سے وہ بہت پریشان تھے ان کو چودری نے بلایا تھا کیا کہا چودری نے اور انہوں نے ان کو بتا دیا کہ چودری نے ان کو یہ کہا تھا کچھ دیر سوچتے رہے کہا ٹھیک ہے تم گھر پہنچو میں دیکھتا ہوں دادی کو گھر روانہ کیا اور وہ ڈھونڈتے رہے کہاں ڈھونڈتے رہے اللہ بہتر جانے لیکن کوئی رات کے کیارہ بجے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا گیا دادی نے کہا کون ہے تم نے نام اپنا پکارا کہ میں ہوں دروازہ کھولو اب گھر کے اندر صرف دادی تھی اور دو بچے تھے ایک بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو سکی تھی اس کی عمر تقریبا ساڑھے چار سال تھی اور ایک چھوٹی بیٹی جس کی عمر ابھی بڑی کے عمر ساڑھے چھے سال تھی اور چھوٹی کے عمر تقریبا ڈھائی سال ماں باپ کر کے کب کے مر چکے تھے ان کی زندگی میں صرف یہی دو بچے ہی تھے ایک بڑی چھے سال کی ہو چکی تھی اور چوٹی ڈائی سال کی تھی دروازہ انہوں نے کھولا جلدی سے وہ اندر داخل ہو گئے کوئی اور موقع ہوتا وہ کبھی بھی ان کو داخل نہ ہونے دیتی رات کے اس پہر لیکن اس وقت پریشان تھی دروازہ کھولا اور انہیں جلدی سے آگے دروازہ بند کر دیا اور کہا بھابی ایک بات بتاؤ گھر میں کوئی قیمتی چیز ہے وہ اکتم سے پریشان ہو گیا کہی بھائیہ میں سمجھی نہیں کہا آپ کو ابھی ابھی اس گھر کو چھوڑ کے نکلنا ہے کہی اب یہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے کہا ہاں ابھی یہ بات کسی کو نہیں پتہ لگے گی لیکن میرے کچھ ذریعے تھے کچھ دوست ایسے تھے جہاں سے جا کے میں نے پتہ کیا چودری والی بات میرے دل کو لگ گئی تھی وہ شخص ایسا نہیں ہے کہ ہی بھاگ جائے یا چلا جائے کل تک آپ کو تیاری رکھنی ہوگی مزید میں معلومات لے رہا ہوں کل تک کچھ نہ کچھ پتہ کر لوں گا معاملہ وہی چودری والا ہی ہے بس میں آپ کو اتنا کہنے آیا ہوں مجھے کوئی دیکھے نہ کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کل رات کو آپ کے میں پاس آوں گا خدا کرے وہ مل جائے اگر نہیں ملتا تو کل رات کو میں آپ کے پاس رات کو آوں گا بیل گاڑی لے کے آپ کو اور بچوں کو سوار کر کے جو کچھ آپ کا قیمتی سمانے آپ اٹھا لیجئے گا آپ نے اس گھر کو چھوڑ دینا ہے اور یہ کہ کے دروازہ کھولا باہر جھانک کے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور جلدی سے باہر چلے گئے رملہ دیوی رات ساری پریشان نہیں روتی رہی اس کا مجازی خدا گھر نہیں آئے تھا بچے بھی باپ کا پوچھتے پوچھتے سو گئے لیکن ماں کہاں سو سکتی ان تھی ان بچوں کی جت کا بچوں کا باپ ہی گھر نہیں تھا اور وہ تعقید کر گئے تھے کہ کل آپ نے سارا دن گھر سے نہیں نکلنا کوئی دروازہ بھی کھٹ کھٹائے تو آپ نے نہیں کھولنا سوائے میرے اگلے دن کوئی گھر بھی نہیں آیا انہوں نے ویسے بھی دروازہ نہیں کھولا اور پھر رات کے بارہ بجے دروازہ کھٹ کھٹایا گیا بہت ہی آہستہ سے دادی جو پہلے ہی دروازے کے پاس کان لگائے بیٹھی ہوئی تھی جلدی سے گئی آہستہ سے پوچھا کون تو انہوں نے اپنا نام لے کے کہا دروازہ کھولیے بابی انہوں نے دروازہ کھولا پھر وہ جلدی سے اندر آکے دروازہ بند کی اور کہا سامان اٹھا لیا آپ نے حملہ دیوی بولی وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تو بتائیے کیا پتہ لگا ان کا انہوں نے کہا میرا خدشہ درست ثابت ہوا ان کو چودری نے ہی اغوا کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ ان کو زج کرنے کے لیے ان سے وہ زمین ہتھیانے کے لیے ان کو کچھ بھی بلیک میں لڈرانے دھمکانے کے لیے اگلا وار وہ آپ اور بچوں پہ کرے گا تو اس لیے بہتر یہ ہے آپ اور بچے اپنی جان بچا کے یہاں سے بھاگ جائیں جو بھی قیمتی سمانے یقیناً وہ آپ اٹھا چکی ہوں گی کیونکہ ابھی آپ دونوں کی تینوں کی زندگی بہت ضروری ہے بس میں آپ کو اور اس لمحے کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا میں اتنا کہہ سکتا ہوں ابھی اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیے جو میری معلومات مجھ تک پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ جو دری آپ تینوں کو مار دے گا بھابی میں زیادہ آپ کو نہیں بتا سکتا میرے پر وقت نہیں ہے بیل گھڑی باہر تیار ہے میں لیٹ اس لیے رات کو پہنچا ہوں کہ کوئی مجھے آپ کے گھر آتا ہوا نہ دیکھ سکے جلدی سے بچوں کو اٹھائیے دادی نے جو بھی سمان چھوڑا بٹا تھا قیمتی وہ کھانے پینے کا بھی وہ اٹھا لیا ایک گھٹری سی بنا لی بچوں کو لیا اور باہر ان کے ساتھ چل دی چلتے 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 وہ اس ویرانے کی طرف چلے گئے جہاں پہ گاؤں کے چند گھر ختم ہو گئے تھے آگے ویرانہ شروع ہوتا تھا وہیں پہ ایک بیل گاڑی درخت کے ساتھ بندی ہوئی تھی ان نے بیل گاڑی کو کھوڑا بچوں کو بھابی کو سوار کیا اور بیل گاڑی چل پڑی رات ساری بیل گاڑی چلتی رہی چلتی رہی انہیں اپنے موں کو بند کیا ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ سکے گاؤں میں عموماً موں پہ لوگ سافہ باندھ لیتے تھے ایک عام سی بات دیتی تھی عام سی بات ہوتی تھی لیکن انہیں اپنا موں اس لیے چھپایا ہوتا کہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے یہاں تک کہ بیل گاڑی گاؤں سے بہت دور چلی گئی چلتے چلتے صبح ہو گئی بیل بھی تھک چکے تھے انہوں نے ان کو آرام کیلئے کہیں روکا اور کہا بھابی ناشتہ وغیرہ کر لیجئے بچوں کو بھی کرا دیجئے یہ سفر جاری رہے گا میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے رات کو واپس آؤں گا بس میں آپ لوگوں کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑوں گا جہاں میرا ایک دوست ہے رابطے کی اس وقت تو ذریعہ نہیں ہوتے تھے آپ کو خود پیدل جانا ہوگا چلتے رہنا ہوگا میں آپ کو راستہ سارا سمجھا دوں گا وہاں اس گاؤں میں جب آپ پہنچیں گی تو وہاں پہ جا کے اس شخص کا پوچھیں گی وہ میرا دوست ہے اس کو سارا یہ بتائیں گی وہ آپ کو پناہ دے دے گا اور آپ نے اسی کے پاس پناہ رکھنا ہے حالات جب بہتر ہوں گے میں خود آپ کو لینے کے لیے آ جاؤں گا آپ نے خود سے واپس نہیں آنا کیونکہ یہ بچوں اور آپ کی زندگی کا سوال ہے انہوں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد دن کو بھی انہوں نے کوئی ریسٹ کی سفر کیا یہاں تک کہ رات ہو گئی اگلی رات انہوں نے ان کو اتار دیا وہ بہت دور جا جکے تھے کہا جس رستے میں نے آپ کو اتارا ہے کیونکہ مجھے واپس پہنچنا ہے ورنہ وہاں سب کو شک ہو جائے گا میں کہاں ہوں میں زیادہ دور نہیں جا سکتا ورنہ میں آپ کو چھوڑ کے آ جاتا اب آپ کو یہاں سے پیدل چلنا ہے اور چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے رکنا نہیں ہے یہاں تک کہ کافی دور ایک جو گاؤں آئے گا اس گاؤں میں آپ نے جا کے یہ ایک نام آپ کو بتا رہا ہوں یاد رکنا ہے اس کا جا کے پوچھنا ہے اس کو میرا بتانا ہے اور یہ یہ باتیں بھی بتانی ہے اس کے بعد وہ سمجھ جائے گا ایک گھٹڑی اٹھائے اور انہیں پوچھا کہ یہ گاؤں تقریباً کتنا دور ہے انہیں کہا کم از گم آپ کو بارہ چودہ گھنٹے چلنا پڑے گا پھر جا کے وہ دور ایک گاؤں آئے گا انہوں نے وہ اپنی گھٹڑی سے اٹھائی جس پہ کھانے پینے کا سمان تھا اور کچھ چند پیسے بھی تھے جو جمع پونجی تھی وہ اٹھا لیا بچوں کو ساتھ لیا چھوٹی بیٹی جو دھائی سال کی تھی وہ کہاں چل سکتی تھی اس کو اٹھاتی ہیں تھوڑا سا چلتی ہیں وہ اٹھاتی ہیں بڑی بیٹی چھ سال کی تھی وہ تو پھر بھی چل جاتی لیکن وہ بھی تک جاتی انہیں کہہ تو دیا تھا چودہ گھنٹے لیکن ان کے لئے چودہ گھنٹے نہیں کرتے چلتے ویران رستوں سے تاریکی سے چلتے 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 کوئی بیس گھنٹے گزر گئے روشنی پھیل گئی یہاں تک کہ پھر وہ چھپتے جا رہے تھے ان کو وہ تاقید یہ گئی تھی کہ آپ نے جہاں کہیں بھی آبادی انسان نظر آئے ان سے دور رہنا ہے ایسی جگہوں سے گزرنا ہے جو ویران سی ہوں دن کی روشنی میں بھی وہ روک سے گئے رسٹ کی یہاں تک کہ جب شام ہونا شروع ہوئی پھر انہیں اپنے سفر کو جاری کیا اور پھر تین چار گھنٹے چلتے رہی یہاں تک کہ چوبیس گھنٹے ان کو ہو چکے تھے ایک گاؤں کے آثار نظر آنے شروع گئے ان کی حمد جباب دے گئی تھی چلتے 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 وہ ایک جگہ پہ پہنچے وہ ایک کچھا سا کمرہ تھا جو ٹوٹا پھوٹا تھا جب کبھی وہ توڑی رکھنے توڑی بولتے ہیں شاید وہ چارے کے لیے جو ہوتی ہے جانوروں کو رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اب وہ خالی پڑا تھا سردیاں تھی رحم اللہ دیوی اپنے بچوں کو لے کے بیٹی دونوں بیٹیوں کو لے کے اس کمرے میں جا کے بیٹھ گئیں بچے ٹھٹر رہے تھے چل چل کے تھک گئے تھے بخار ہو رہا تھا اب ان کو شدید سردی لگ رہی تھی جو وہ کھانے پینے کے لیے سوکھا سا لے کے آئی تھی بچوں کو دینے اور پریشان تھی میں اب کہاں جاؤں گی کیسے جاؤں گی گاؤں کے اثار تو نظر آئے تھے لیکن اب بچوں کے اندر حمت نہیں ہے بچے بہت عجیب سی حالت میں تھے وہ اپنے بھگوان کو پکارنا شروع ہو گئی بھگوان یہ کیسا امتحان ہے میں کیسے اس امتحان سے گزروں گی یہاں تک کہ ان کو محسوس ہوا کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے انہوں نے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا جو چلتا ہوا آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا ایسے لگا وہ شخص یہاں سے گزرنے ہی لگا ہے لیکن جب وہ بالکل اس کمرے کے قریب پہنچا تو ایسا لگا جیسے وہ رکھ سا گیا ہے اور اس کی بیٹی وہ جو بالکل چھوٹی سی تھی وہ جو چپ سی تھی بخار میں تھٹر کانپ رہی تھی اس وقت وہ بول پڑی اپنی ماں کی مخاطب کرنے کے لیے جیسے ماں سے بچے مخاطب کرتے ہیں وہ اتنی دیر سے کانپ رہی تھی بول نہیں رہتی اس نے جیسے ہی ماں کو مخاطب کیا باہر کھڑے ہوئے شخص نے اس آواز کو سن دی اور بولا کون ہے یہاں پہ اور ایک دم سے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا دھوتی پہنے ہوئے پرانی سی ایک کمیز پہنے ہوئے سر پہ پگڑی پہنے ہوئے یہ کوئی دھیاتی ساتھ تھا عورت دو بچوں کے ساتھ اس طرح دیکھ کے پوچھا کون ہو تم اور رات کے اس پہر کیا کر رہی ہو رملہ دیوی بولی میرے بچوں کو بخار ہو گیا ہے ہمیں آگے گاؤں کی طرف جانا ہے یہ گاؤں کا نام ہے اور یہ ایک شخص ہے اس سے جا کے ملنا ہے وہ دھوتی والا گاؤں کا پینڈو سے شخص بولا بچوں کو کیوں بخار ہو گیا ہے کیا ہوا ہے معصوم بچوں کو تو بولی بھئی بس ہمیں وہاں جانا ہے بس ہمیں رستہ بتا دیجئے ہم وہاں پہ پہ پہنچ جائے وہ شخص بولا آپ کی تو ایسی حالت نہیں ہے کہ آپ اس طرح جا سکے بچوں کی حالت اس طرح نہیں ہے جس گاؤں کا بتا رہی ہو بہت دور ہے اور آپ کو میں بتا دوں وہ راستہ یہ نہیں ہے جس راستے پہ آپ آ رہی ہیں آپ کہاں سے آئی ہیں دونوں نے بتایا میں تو یہ راستہ اس طرح آئی انہوں نے کہا اب غلط جگہ غلط آ گئی ہیں آپ نے دوسری سمت جانا تھا اب یہاں سے وہ کافی دور ہے فیلحال بچوں کو اٹھائیے میرے گھر لے چلیے ایک عورت تھی اکیلی عورت پناہ کی تلاش میں بچوں کی حالت خرات کبھی بھی ایک غیر مرد پہ بھروسہ نہ کرتی لیکن بچوں کی حالت ایسی تھی ایک دم سے ڈر گئی اور بچوں کی ایسی حالت دے کے کمپرومائز کرنے پہ تیار ہوگی کہا ٹھیک ہے بھائی مجھے پناہ دے دیجئے بچوں کو اٹھایا ماں نے اور اس شخص کے پیچھے چل پڑی وہ شخص چاہتا تھا کہ بچوں کو وہ اٹھا لے لیکن اس کو سمجھ لگ گی کہ ماں نہیں ایسا چاہ رہی بچیوں کو وہ اٹھائے وہ اس کے پیچھے چلتی رہی چلتے 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 تھوڑی ہی دور وہ چلے ہوں گے کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ کوئی سفر کیا ہوگا کہ ایک کچھا سا گھر آ گیا ارد گرد اس کے کافی درخت بنے ہوئے تھے لیکن کافی بڑا سا ایک گھر لگ رہا تھا وہ شخص گھر کے اندر داخل ہوا اس نے لکڑی کا دروازہ کھولا ایک بڑا سا سہن تھا اور سامنے دو کمرے بنے ہوئے تھے اور دو کمرے دوسری طرف بنے ہوئے تھے آمنے سامنے دو کمرے تھے اور بیچ میں بڑا سا ایک سہن تھا وہ شخص بولا آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں جیسے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے بچوں کی ایسی حالت لے کہ میں آپ کو لے آیا ہوں میری بہن ڈرنا مت میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں مجھے پتا ہے میں بچوں کو اٹھانا چاہتا تھا آپ کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوئی تو اب اس گھر میں رہتے ہوئے آپ کو شاید کوئی ڈر خوف آئے آپ کو ڈرنا نہیں ہے اس سامنے والے دونوں کمرے اپنے ہیں آپ کے ہیں جائیے اپنے بچوں کو لے جائیے میں آپ کو گرم کپڑے دیتا ہوں دودھ وغیرہ دیتا ہوں دروازہ بے شک اندر سے بند کر لیجئے آپ کو مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس انداز میں اس نے رملا دیوی کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کو حوصلہ ساملا رملا دیوی نارمل سے ہوئی بچوں کو لے کے اندر کمرے میں گئی اس نے واقعی کپڑے شپڑے گرم دودھ کھانے پینے کی چیزیں دی اور بچوں کو گرمائش پہنچی کپڑے ملے کھانا پی نہ ملا طب یہ تہستہ تہستہ بہتر ہو گئی چھوٹی بیٹی کے اتنی زیادہ بہتر نہیں ہوئی بڑی کور ہو گئی ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ ہی بیٹھ کے ماں اپنے بچوں کو گود میں سلائے بیٹھی رہی کبھی آنکھ لگ جاتی کبھی کھل جاتی صبح ہو گئی دروازہ اس شخص نے کھٹ کھٹایا کہا بہنہ ناشتہ کر لو بچوں کو ناشتہ کرا اور وہ ناشتہ تیار کر کے آ چکا تھا انڈے بنائی تھے اس نے ایسی زبردست انڈوں کی خوشبو آگئی تھی کہ بچے جو بھوک سے بلک رہے تھے جو انہیں صرف دودھ پیا تھا وہ فوراں اٹھ بیٹھے ماں نے خود بھی ناشتہ کی از زہر مار کے جیسے کیسے کھایا بچوں کو بھی ناشتہ کرایا اب وہ شخص بولا کہا میری بہن کھانے پینے کا سامان یہ میں رکھ کے جا رہا ہوں کیونکہ جس وقت اس نے دروازہ کھٹ کڑایا تھا ابھی سورج نہیں نکلا تھا فجر کی ازان ہوئی تو اس نے کہا مجھے جانا پڑ رہا ہے مجھے کہیں جانا ہے میں رات کو واپس آؤں گا آپ اس گھر میں آرام سے رہ سکتی ہیں اگر آپ کو نہ ہو بچوں کی جب تک طبیعت بہتر نہیں ہوتی آپ رہیں اس کے بعد بے شک آپ اس گاؤں کی طرف چلی جائیے گا جہاں پہ آپ نے جانا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا سکتا ہوں بے شک آپ تو انہوں کمروں کو بھی اندر سے بند کر لیں گھر کو بھی اندر سے بند کر لیں لیکن یہاں پہ آتا کوئی نہیں ہے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا ہی گھر ہے وہ ان کو کھانے پینے کا سامان حوالے کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا رملہ دیوی اٹھی اس نے دروازے وغیرہ بند کر دیا لیکن اب اپنے آپ کو اس گھر میں محفوظ تصور کر رہی تھی اور جب اس نے احساس کیا کہ اب میں محفوظ گھر میں ہوں تو وہ سوچیں جو اس کوئی مسلسل دماغ میں تھی ان سوچوں نے اس کو آکے گھیر لیا کیا بنے گا آگے آگے کیا ہوگا نصیب کہاں لے آیا ہے اور آگے کتنا لے کے جائے گا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں جانتی تھی سارا دن ان سوچوں کے سارے گھر کے اندر ہی گزار دیا وہ باہر تک نہیں نکلے رات کو کوئی آٹھ نو بجے کا ٹائم ہوگا دروازہ کٹ کٹ آیا گیا وہ کمرے میں ہی تھے اٹھ کے باہر گئی پوچھا کون تو اس نے کہا بہن جی میں ہوں آواز پہچان لی دروازہ کھولا اندر آیا اس نے کہا کوئی پریشانی تو میری بہن آپ کو نہیں ہوئی اس نے کہا نہیں بھئیہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی اس نے کہا مجھے کام ہوتا ہے کچھ دنوں سے مسلسل ایسے کام پہ ہوں ابھی مزید بھی کچھ دن جاؤں گا میری بہنی اس کو اپنا گھر سمجھو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آپ یہاں رہو اس نے کہا ٹھیک ہے باقی کہا ابھی میں تھکا ہوں ہوں ریسٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگ سو سکتے ہیں آپ کے سونے کا ٹائم ہوگا ریب اللہ دیوی نے اس کو غور سے دیکھا وہ ایک پلکل گاؤں کا شخص تھا لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کے لگتا تھا کہ انتہائی شریف شخص تھا داڑی اس نے چہرے پر رکھی ہوئی تھی اور پگڑی وہ بانتا تھا گاؤں کا لباس پہنتا تھا نیچے دھوتی پہنتا تھا وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اب بچے کافی بہتر ہو چکے تھے رات تو انہوں نے گزار لی آج رات انہوں نے نیند لی بچوں نے تو کل بھی لی تھی آج رملا دیوی بھی اس نیت سے سوئی کہ میں اپنی نیند لے لوں تاکہ صبح مجھے واپس اس گاؤں کی طرف جانا ہے کیونکہ اب بچے بھی ٹھیک ہو چکے ہیں صبح ابھی فجر کی نماز کا ٹائم ہی ہوا تھا جیسے آزانیں ہوئی تھی پھر وہ آ گیا بہنا ناشتہ میں رکھ کے جا رہا ہوں مجھے جانا ہے تو وہ باہر نکلی اور بولی بھائی مجھے اس گاؤں کی طرف جانا ہے مجھے ایک بھائی ہے ان سے ملنا ہے وہ جتنی اداسی میں بول رہی تھی وہ شخص بولا میں نے آپ کو بہن کہا ہے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں پریشانی کیا ہے آپ کو رملا دیوی بولی آپ نے گھر میں ٹھکانا دیا بہن کا سر پہ ہاتھ رکھا خیال رکھ رہے ہیں اب بے آسرہ بے سہا رہا ہوں تو آپ سے چھپانے سے کیا فیدہ اس نے ساری بات ان کو بتا دی کہ کس لیے میں اس گاؤں میں جا رہی تھی پیچھے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے وہ ساری بات کو سنتا رہا اور کہا میں سمجھ گیا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو اس گھر میں بھی جا کے ایک بھائی کے پاس جا کے پناہ لینی تھی تو یہ بھائی کا ہی گھر ہے آپ یہیں پہ رہیے اب آپ صرف بس ایک کام کیجئے گا بچوں سے کہیے گا یہ باہر نہ نکلیں کسی سے ملنا ملانا نہیں ہے کوئی آ جائے دروازہ نہیں کھولنا کوئی باہر سے گزرے کسی کی طرف نہیں جانا آپ نے گھر کے اندر ہی رہنا ہے بچوں کو بھی کہیے گا اگر کے اندر ہی رہے ہیں آپ کو کھانا پینا ہر چیز مل جائے گی ابھی میں کچھ دن مصروف ہوں مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں اس مسئلے کو کیا کرنا ہے کیسے آپ کو اس گھر جو گاؤں جانا ہے چھوڑنا ہے ویسے تو آپ کو ضرورت نہیں آپ یہاں رہے باقی کیا کرنا ہے میں آگے دیکھوں گا وہ اسی طرح روٹین رہی صبح چلا جاتا اور رات کو واپس آتا لیکن اب رملہ نے اس کے ہاتھ سے وہ کہا مجھے بتائیے سامان کہاں میں ناشتہ وغیرہ کھانا وغیرہ خود بنایا کروں گی اب وہ خود بنانا شروع ہو گئی اب وہ وہیں پہ رہنا شروع ہو گئی بہت کم اس شخص سے ملاقات ہوتی تھی ایک دن آمنہ سامنا ہوا تو پوچھا بھائی آپ نے بہن کو اپنا نام تک نہیں بتایا آپ کا نام کیا ہے تو وہ بولا میرا نام نسیم ہے یہ ریل نام ہے جو مجھے کہانی میں کہا گیا ریل بتائیے گا میرا نام نسیم ہے میں ایک مسلمان ہوں اور یہاں پہ کافی عرصے سے رہتا ہوں اب نسیم اور رملہ دیوی اسی گھر میں تھے لیکن دونوں الگ الگ وہ سامنے والے کمرے جو بنے ہوئے تھے وہاں پہ ہوتا اور رملہ دیوی اپنے بچوں کے ساتھ سامنے والے کمرے میں روٹین کی اسی طرح ایک دن وہ گیا ہوا تھا کہ اس کی چھوٹی بیٹھی اب وہ گھر کے سہن میں تو کھیلتے رہتے تھے بیٹھتے رہتے تھے بچے تھے اب طبیعت بہتر ہو چکی تھی اسی گھر میں تھے باپ کو بھی یاد کرتے گھر کو بھی یاد کرتے ماں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی کہ بچے دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی ماں نے دیکھا بچی کا بہت دل اداس ہے کوئی بات نہیں باہر درہ کھیل لے گی تو کوئی بات نہیں باہر بھی تو کونسا ویرانہ تھا باہر کونسے گھر بنے ہوئے تھے آبادی تھی ایسے ویرانہ ہی تھا بچی تھوڑے دیر باہر کھیلتی رہی اندر آ گئی اگلی شام پھر بچی کا دل کیا اور اس نے کہا ماما اپنی ماں سے کہا مجھے باہر جانا ہے وہ باہر کھیلنے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھول کے گئی ہیں صرف ایک چھوٹے چھڑیاں پہنی ہوئی تھی وہ سامنے آکے کھڑے ہو گئے جیسے اس بچی سے کھیلنا چاہ رہے ہیں اس بچی نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جو اس کے ہم عمر تھے کالے سیاہ سے غریبوں کے اسے بچے سے تھے صرف چھڑیاں پہنی ہوئی تھی اور وہ سامنے آکے اس طرح کھڑے ہو گئے اس کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو ایک دم یاد آ گیا رملا کو کہ انہوں نے کہا تھا بچوں کو کھیلنے مد دینا کوئی بھی آئے ملنے مد دینا کیونکہ اگر کوئی دیکھ لے گا لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کوئی یہاں پہ رہ رہا ہے تو ابھی اپنے آپ کو چھپانا ہے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا تو اس نے جلدی سے اپنی بیٹی کو بلایا ادھر ہو ادھر ہو اور اس کو پکڑ کے اندر لے گئی بڑی بیٹی بھی اس کی دیکھ رہی تھی لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھیں دو تین لیکن ماں نے جلدی سے اس کو اندر بلا کے دروازہ بند کر لیا ہے دو دن پھر اسی طرح گزرے تیسرا دن تھا اس کی بڑی بیٹی اپنی چھوٹی بہن کو لے کے باہر نکلی کہ میں اس کے ساتھ باہر کھیلتی ہوں گھر میں رہ رہے کے ہمارا دم گھڑتا ہے باہر درخت ہیں چاؤں ہیں جگہ ہیں تھوڑا سا تو ہمیں جانے دیئے ماں نے کہا چلو جاؤ وہ جیسے ہی وہ اپنی بہن کو لے کے باہر نکلی تو اس نے دکھا سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے جیسے وہ چھوٹے چھوٹے بچے کالے سیا سے تھے وہ لڑکی کا رنگ بھی ویسے ہی کالا سا تھا اس نے گاؤں کی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا اور بلکل اسی طرف دیکھتی ہوئی آ رہی تھی وہ چلتی ہوئی بلکل اسی سمت آ رہی تھی جس سمت یہ دونوں لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی جب وہ بلکل قریب پہنچ گئی تو اس نے آتے ہی بڑی جو بیٹی تھی رملا کی چھ سال کے اسے پوچھا تمہارا نام کیا ہے پہلا سوال ہی اس نے یہ کیا تمہارا نام کیا ہے اس نے مڑ کے گھر کی طرف دیکھا کہ اگر ماں ہے تو میں ماں سے اجازت لوں کیا مجھے اس سے بولنا ہے کیونکہ ماں نے سختی سکا تک کسی سے بولنا نہیں کسی سے بات نہیں کرنی اس نے پیچھے ماں کی طرف دیکھا تو ماں نہیں تھی اس نے مڑ کے اس کے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس کو اپنا نام بتا دیا کہ میرا نام یہ ہے وہ لڑکی بلی تم لوگ کب سے یہاں پہ رہ رہے ہو وہ ایک دم سے چونک گئی اتنی تو سمجھدار تھی چھ سال کی تھی کہ ماں نے اس کو بہت اچھی طریقے سمجھا رکھا تھا تو ایک دم بولی نہیں ہم رہے نہیں رہے ہم جانا ہے بس ہم ایک دو دن کے لیے آئے ہیں پھر ہم چلے جائیں گے وہ لڑکی بولی میرے ساتھ کھیلو گی اب اس کا بھی دل تھا کہ اس کے ساتھ کھیلے اس کی ہم ایج ہی لگ رہی تھی اس سے سال دو سال بڑی لگ رہی تھی لیکن اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہیں ماں تو نہیں ہے ماں دیکھ لے گی تو ماں نراض ہوگی ماں نے تو چھوٹی بیٹی کو بھی نہیں کھیلنے دیا تھا تو میں بڑی ہوں تو اس نے مڑ کے دیکھا تو دروازے میں ماں آ چکی تھی اور ماں ایسے حیرت سے دیکھ رہی تھی جیسے بیٹی کو اشارہ کری اور جلدی سے واپس آو تم نے نہیں کھیلنا ماں نے بیٹی کا نام لے کے پکارا اس کو کہا اندر آو جلدی سے اپنی بہن کو لے کے ماں کے کہنے پہ اس نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف چلی گئی اور وہ لڑکی جو کھڑی ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اس نے ماں کی طرف دیکھا اور واپس مڑ گئی ایسے لگتا تھا وہ ڈائریکٹ ان سے کھیلنے کے لیے آئی تھی اور ساتھی واپس مڑ گئی اسی رات ماں جو ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی گھر کے بالکل بیک سائیڈ پہ جہاں پہ وہ کمرے بنے ہوئے تھے ان کمروں سے جب وہ باہر نکلے تو ایک چھوٹا سا راستہ سا سمجھ لیجئے راستہ سا سا بلکل پیچھے کی طرف جاتا تھا ابھی آج وہ نسیم صاحب اندر نہیں آئے تھے وہ ان کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا پیچھے بھی ایک راستہ سا ہے وہ ابھی تک اس طرف نہیں گئی تھی یہ رات کا ٹائم تو اس نے کہا مجھے اس طرف دیکھنا تو چاہیے یہ کیا ہے وہ اس راستے کی طرف جانا شروع ہو گئی چھوٹا سا راستہ تھا یعنی کمرہ تھا کمرے کے ساتھ دیوار تھے اور بیچ میں ایک گیپ سا تھا راستہ سا کہہ لیجئے وہ اس راستے کی طرف چلتی چلتی گئی اور اس نے جیسے ہی وہاں انڈ ہوا وہ راستہ تو پیچھے وہ جو کمرے بنے ہوئے تھے دونوں کچھے سے ان کی کھڑکیں اسی سائیڈ پہ کھلتی تھی اور وہ اکثر کھڑکی کھولتی تو پیچھے خالی جگہ سی ہوتی تھی وہاں سے سمیل وغیرہ آتی تھی تو وہ یہ سوچ کے گئی تھی کہ یہ اگر سمیل وغیرہ آئے کوئی پشاب وغیرہ کرتا ہے تو اس کو میں صبح اٹھ کے ساف کر دوں گی یہاں سے ہم کھڑکی کھولتے ہیں سمیل آتی ہے تو جب اس طرف گئی تو اس کی نگاہ جب زمین پہ پڑی تو اس کے موں سے ایک چیخ نکل گئی زمین پہ ایک انسانی دھانچہ پڑا ہوا تھا ایک انسان کا دھانچہ اس کی بقیدہ کھوپڑی بھی تھی اس کے بازو بھی تھے اس کے سینے کا دھانچہ بھی تھا اس کی ٹانگیں اور پاؤں بھی تھے لیکن ایسا لگتا تھا کافی پرانا دھانچہ ہے آج کا نہیں بہت پرانا پڑا ہوا جیسے اس کے موں سے چیخ نکلی اور وہ واپسی کی طرف بھاگی چیخ مار کے ڈر چکی تھی اور جیسے ہی بھاگتی ہوئی اپنے کچھے کمرے کے سامنے پہنچی تو سامنے دروازے سے نسیم صاحب داخل ہو رہے تھے انہوں نے چیخ بھی سن لی تھی اور اس کو بھاگتے ہوئی بھی دیکھ لیا تھا وہ بھی تیزی سے چلتے ہوئے رملہ کے پاس پہنچے اور کہا میری بہن کیا ہوا تو رملہ بولی پیچھے کوئی دھانچہ پڑھائے وہ ایک دم سے ڈری ہوئی تھی وہ ایک دم سے بولے ریلیکس ریلیکس میں تمہیں بتانا بھول گیا یہ بہت پرانا ہے کس انسان کا ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن کسی انسان کا ہے اتنا ضرور جانتا ہوں جو بتانے والی بات ہے تو میں بتا دیتا ہوں میری بہن یہ پرانا پڑا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا میں نے بھی اس کو نہیں ہلایا پڑا ہے اس کے ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ نے آئندہ اس طرف نہیں چاہنا لیکن اسی وقت نسیم صاحب جب سامنے کھڑے تو رملہ کے دماغ میں ایک سوال آیا ابھی تک وہ نارمل ہونا چاہ رہی تھی اور نارمل ہوگی اور کہا مجھے عجیب سا وہ لگ رہا ہے وہ دھانچے کو دیکھ کے اور آج ایک لڑکی بھی آئی تھی کھیلنے کے لیے وہ اگدم چونکے نسیم صاحب کہ آپ مجھے پوری بات بتاؤ اور انہیں بتا دیا کہ آج ایک لڑکی آئی تھی میں نے بیٹی کو منع کر دیا اور کچھ دن پہلے میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ بھی بچے کھیلنے کے لیے آئے تھے اور میں نے ان کو منع کر دیا نسیم صاحب بولے میری بہن میں نے آپ کو بہن کہا ہے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے مجھے صرف ایک سے دو دن اور دے دو پھر میں تمہیں بتا دوں گا پس ابھی بچوں کو اس طرف مت لے جانے دینا اب بچوں کو دروازے کے باہر ہی مت جانے دینا اگر لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں کیونکہ وہ جو بچے آئے تھے انہوں نے آپ کو دیکھا ہے جا کے بتایا ہے کہ کوئی یہاں پہ آکے رہ رہا ہے تب ہی ان کی بڑی بہن یہاں پہ آئی تھی ہو سکتا ہے کل کوئی بڑے بھی یہاں پہ آ جائیں دیکھنے کے لیے کون آیا ہے کون نہیں آپ نے اب باہر نہیں جانا دروازہ بند رکھنا ہے کوئی دروازہ بھی کھر کھٹائے تو آپ نے نہیں کھولنا مجھے صرف کل کا دن دے دیں پرسوں میں آپ کو بتاؤں گا اگلے دن ایسا ہی ہوا وہ گھر کے اندر رہے بلکہ کوشش کی کمرے کے اندر ہی رہے سہن میں بھی نہیں آئے کہ تاکہ کوئی باہر سے آئے تو کسی کو پتہ ہی نہ لگے وہ ہے مجبوری میں جب کام وغیرہ ہوتا تو باہر نکلتے دن گزر گیا اور اگلے دن وہ انتظار کر رہی تھی نسیم صاحب آئے اور ان سے بات پوچھے جب نسیم صاحب آئے آج وہ شام کو ہی پہنچ گئے تھے اکثر وہ رات کو آتے تھے شام کو پہنچے اور کہا میری بہن اب میں وہ تمہیں بات بتا دیتا ہوں جو میں نے تمہیں نہیں بتائی میری بہن میں یہیں پہ ہی رہتا ہوں یہ کمرہ ہے یہیں پہ عبادت کرتا ہوں کافی عرصے سے رہ رہا ہوں لیکن جن بچوں کو تم نے دیکھا ہے اور جن لڑکی کو تم نے دیکھا ہے اس رات سے میں پردہ ہٹانا چاہتا ہوں بچے سو چکے ہیں یا جاگ رہے ہیں انہیں کہا نہیں ابھی تو شام ہے بچے ابھی جاگ رہے ہیں انہیں کہا بچوں کو سونے دو اب سلا دو اور اگر آپ مجھے اجازت دیتی ہو تو میں پڑھ پے ان کے اوپر دم کر دیتا ہوں تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے بچے جب سو گئے تو اس نے بلائیا بھائی آئی یہ بچے سو گئے ہیں تو اس نے آ کے بقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کی اور پچوں پہ پڑھ کے دم کر دیا کہا اب بے فکر ہو جائی یہ اللہ کی حفاظت میں آگئے ہیں ابھی تھوڑا وقت اور ہے تھوڑا انتظار کر لیجئے اس کے بعد آپ کو میں باہر لے کے جاتا ہوں وہ ڈر رہی تھی کہ یہ مجھے کہاں رات کے اس پہر باہر لے کے جائیں گے اور کیا ایسا راز ہے جو دکھانے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو میرے ساتھ باہر جانا ہوگا اکیلی ایک عورت کے لیے یقینا پریشانی کی بات تھی تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد انہوں نے آواز دی میری بہن آ جائیے وہ آ گئی انہوں نے کہا جی بھائی انہیں سر پہ دوپٹہ ٹھیک کیا کہا آئیے میرے ساتھ وہ ان کو لے کے باہر کی طرف گئے وہ ان کے پیچھے چھپ کر کے چلتی رہیں انہوں نے کوئی کہتے ہیں کوئی ہم نے پچیس تیس منٹ کا فاصلہ ہی تائک کیا تھا کہ آگے روشنیاں سی نظر آئی آگ جیسے جلائی جاتی ہے ایسی روشنیاں سی تھی وہ مجھے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر گئے تھے اور میں ان کے پیچھے چلتی جاری تھی جیسے ہم روشنیوں کے قریب پہنچے تو مجھے کہا آپ اس درخت کے پیچھے کھڑی ہو جائیے ایک بڑا سا گھنہ سا درخت تھا میں اس کے پیچھے کھڑی ہو گئے اور مجھے کہا دیکھئے سامنے کیا نظر آ رہا ہے رمالہ دیوی کہتی ہے کہ میں نے سامنے دیکھا بلکل کپڑوں کے بغیر عورتیں اور مرد بلکل انسانوں کی طرح جس طرح تھے وہ بلکل ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے لیکن ان کے کب بہت زیادہ قد لمبے تھے انسانی قد سے تقریبا اگر انسانی قد پانچ فٹ آٹھ انچ یا چھ فٹ ہوتا ہے تو وہ سات فٹ آٹھ فٹ کے قد تھے دو دو تین تین فٹ لمبے تھے وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی اور دیکھا نسیم صاحب کی طرف کہ یہ کیا ہے وہ بولے میری بہن جن کو تم دیکھ رہی ہو یہ انسان نہیں ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اس وقت یہ ایک روپ دھارے ہوئے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا نا ایک دن دے دو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہوں ان کا خاص دن ہے اس دن یہ انسان کی طرح روپ دھار کے یہ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ روز راز کو ہی اکٹھے ہوتے ہیں لیکن آج جس طرح میں نے بچوں کے اوپر پڑھ کے دم کیا ہے تو آپ پہ بھی دم کر دیا تھا تاکہ آپ ان کو دیکھ سکو اگر میں آپ پہ پڑھ کے دم نہ کرتا تو آپ ان کو نہ دیکھ سکتی میری اس پڑھائی کی وجہ سے آپ اس قابل ہوئی ہو کہ ان کو دیکھ رہی ہو دیکھ پا رہی ہو جو آج آ رہے ہیں یہ انسان نہیں ہیں یہ جنات ہیں جس بستی میں میں آپ کو لے کے آئے ہوں یہ جنات کی بستی ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ان سے ملنا نہیں ہے ان سے دور رہنا ہے یہ سارے جنات ہیں کٹ کٹ کی ہے سامنے سے وہ بلکل کونے سے کس نے یہ ارکتیں ہیں میں پہلے بھی آپ کو ویڈیو دکھا چکا ہوں کرتے رہتے ہیں ابھی سامنے چیئر رکھی ہوئے کرسی اس کے کٹ کٹ ہوئی ہے اُجھے کہ یہ سارے جنات ہیں اس وقت میں نے آپ پہ بھی پھونک مار دی ہے یہ آپ کو نہیں دیکھ سا پا رہے لیکن آپ ان کو دیکھ پا رہی ہے اس طائرہ کڑے کے وجہ سے جو میں نے آپ کے اوپر کیا ہے یہ سب کے سب جنات ہیں میں اس لیے الگ تھلگ رہتا ہوں کہ آپ اس جگہ پہ جہاں پہ ہو میرا آپ کوئی ہے نہیں ہے ولی وارث کوئی نہیں ہے اکیلا سا ہوں پیشے رہتا ہوں اور آپ سے میں نے پہلے دن کہا تھا مجھے ٹائم دیجئے میں فارغ ہو جاؤں میں ضرور آپ کا حل کچھ بتاؤں گا تو آج آپ کو دکھانے کے لیے اس لیے لائے ہوں کہ اس طرف جو آپ پریشان ہو رہی تھی آپ کو بتا رہا ہوں دھانچے کی کہانی کیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ سب جنات کی نسل ہیں یہ ان کا قبیلہ ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں یہ سارے صبح ہوتے ہی سارے یہ غائب ہو جائیں گے رات ساری یہ جاگتے ہیں جو ان کی رات ہے انسانوں کی طرح ہماری طرح جب ہم انسان دن کو گھومتے پھرتے ہیں ان کے لیے یہ دن ہے جو اندھیرہ ہے یہ ان کا دن ہے رات ہمارے سونے کے لیے ہے دن ان کے سونے کے لیے ہے بارحل یہ آپ کو دکھانے کا مقصد کیا تھا آپ نے پوچھا نا وہ ڈھانچہ کیا ہے وہ کس لیے ہے میری بہن انہی میں سے ہی کسی کا وہ ڈھانچہ ہے وہ انسانی روپ میں ہی تھا جب وہ مرا تھا مجھے کیسے پتا ہے یہ بھی وقت پہ آپ کو بتا دوں گا کیونکہ وہ انسان کا ڈھانچہ نہیں ہے ایک جن کا ڈھانچہ ہے جو انسانی روپ میں تھا اس لیے جب مرا جن جب انسانی روپ میں ہوتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ مرا تھا اس کا ڈھانچہ کیوں وہاں پہ رائے گیا کیونکہ وہ جن نہیں شیعتین میں سے تھا انتہا کا برا ظالم اور گھٹیا گنے گار شیطان تھا اس لیے اس کا ڈھانچہ بھی وہاں عبرت کے لیے پڑا ہے لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کا ڈھانچہ ہوتا تو میں خود ایک مسلمان ہوں اس کو زمین کے حوالے کر دیتا وہ ایک شیطان تھا ظالم شیطان تھا تنگ کرنے والا شیطان تھا اس لیے جب مرا تو اس لیے اس کا ڈھانچہ عبرت پڑا ہوا ہے میری بہن گھبرانا مت اور رہ گئی اس چودری کی بات میں نے پتہ لگا لیا ہے اب آپ کو آپ کے گھر چھوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے بہت سارے سوال آپ کے دماغ میں ہوں گے وہ میں آپ کو وہیں چل کے دوں گا آپ کے گاؤں میں میں نے بھیل گاڑی کا بندوبست کر لیا ہے کل ہم روانہ ہوں گے آپ کو آپ کے گاؤں لے کے جانا ہے عملہ دیوی بولی بھائی لیکن کیا پتہ لگا ہے کہاں ہے میرے شہر ہماری زمین کا کیا ہے تو وہ بولا بہت سارے جواب آپ کو وہیں چل کے دوں گا آپ نے مجھے اپنا بھائی مانا ہے میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے بہن مانا ہے تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں میں اپنی بہن کا پورا ساتھ دوں گا وہ ان کو کہا آئیے گھر چلتے ہیں لیکن عملہ دیوی نے پہلی دفعہ جنات کو دیکھا تھا جو انسانی روپ میں تھے لمبے لمبے چھے جو آٹھ فٹ نو فٹ جن کے قد تھے وہ آ جا رہے تھے ان کے جسموں پہ کوئی لباس نہیں تھا لیکن ان کے جسم کالے سیاہ سے تھے ایسے جیسے کالے سائے سے ہوتے ہیں اور جب وہ مڑی ہے تو مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی اور تب ہی نسیم صاحب بولے کہ وہ دیکھ چکے تھے رملا دیوی مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے کہ جب آپ لوگ گھر میں ہوتے تھے تو میں دائرہ کڑا کر کے گھر کو جاتا تھا لیکن جب آپ کی بیٹی کھیلنے کے لیے باہر چلی گئی تو وہ اس دائرے کڑے سے باہر نکل آئی تھی تب ان چھوٹے بچوں کو پتہ لگ گیا تھا اور وہ کھیلنے کے لیے آ گئے تھے اور اسی کی وجہ سے اس کی بڑی لڑکی بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ کھیلنے آ گئی تھی اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا اندر ہی رہیے گا بہرحال وہ ان کو لے کے گھر گئے کہا کل ہم روانہ ہوں گے آپ اپنا سمان وغیرہ پیک کر لیجئے گا اگرے دن انہوں نے اپنا سمان شمان سارا پیک کیا گاڑی کا بندوبس بیل گاڑی کا وہ بندوبس کر چکے تھے وہ بیل گاڑی میں روانہ ہوئے سفر کرتے 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 وہ اس گاؤں میں پہنچ گئے جو رملا دیوی کا گاؤں تھا جس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں تھی اس کے شوہر کا گاؤں تھا جو اب لا پتہ تھا وہ جب گاؤں میں پہنچے تو رملا دیوی سیدھا اپنے گھر کی طرف اس بیل گاڑی کو لے کے گئی پھر سے رات ہو چکی تھی وہ ان کو کہہ کے گیا تھا کہ ہم رات کو سفر کیا کریں گے دن کو ہم سویا کریں گے ریسٹ کیا کریں گے اور جب رات ہوتی تو وہ چلتے رہتی بیل گاڑی چلتی رہتی اور جب صبح ہوتی تو وہ کسی ایسے درختوں کے جھنڈ کے اندر گاڑی کو لے جاتا جہاں پہ ایک چھاؤں سی ہوتی اور وہ کہتا آپ اسی بیل گاڑی کے اوپر ہی سو جائیے میں سائیڈ پہ سو جاتا ہوں کیونکہ آپ میری بہن ہیں اور میں ایک مرد ہوں میں آپ کے سامنے نہیں سو سکتا ایک پردہ ہوتا ہے تو اس لئے میری بہن آپ آرام سے سو سکے میری وجہ سے کہ میں لیٹا ہوں آپ پریشان نہ ہوں میں سائیڈ پہ سو رہا ہوں اور وہ سائیڈ پہ جا کے سو جاتے اور یہ وہاں پہ سو جاتے جب شام ہوتی اندیرہ پھیلتا وہ آ جاتے پھر سے صفت شروع ہوتا یہاں تک کہ رملا دیوی اپنے گھر پہنچی تو اس کا گھر بند پڑا ہوا تھا بیل گاڑی کو اس نے باہر رکا رملا دیوی کو اندر روانہ کیا اور کہا اب آپ اپنے گھر میں رہیے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کا شہر کل آپ کے پاس آ جائے گا وہ ایک دم پریشان ہوئی کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے کیسے شور آ جائے گا وہ بہت سارے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن اس نے کہا میں نے کہاں نہ میری بہن آ جائے گا ابھی آپ اپنے گھر میں رہیے میں صبح ہو آپ کے پاس آوں گا وہ وہاں سے چلے گئے وہ اپنے گھر میں تھی خوف زدہ بھی تھی کیا ہوا مجھے تو پتہ نہیں واقعی معاملہ حل ہوا نہیں ہوا نصیم صاحب نے بتایا بھی کچھ نہیں اور حوصلہ دے گئے ہیں باتیں کر گئے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں پتا یہاں تک کہ صبح ہو کے ابھی ازانوں میں بھی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا رہتا تھا کہ دروازہ کھرکٹایا گیا وہ بھاگی کہیں میرا شوہر آ گیا ہے دروازہ کھولا تو آگے نصیم صاحب کھڑے تھے جو خوشی سے بھاگی تھی لپٹرنے کے لیے اپنے شوہر سے کہ میرا شوہر آ گیا ہے سامنے نصیم صاحب کو دیکھ کے چونک سی گئی موں لٹک سک گیا وہ سمجھ گیا اور بولے شوہر کا انتظار تھا اور بھائی کو دیکھ کے اداس ہو گئی اور اداس مت ہو میری بہن سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا مجھے اندر داخل ہونے دو وہ اندر داخل ہو گئے کہا بیٹھو وہ بیٹھ کے کہا تمہارے تمام سوالوں کا میں جواب دینے لگا ہوں پہلی بات یہ ہے تمہارا شوہر زندہ ہے وہ اس چودری کی قید میں ہے میں نے سارا پتہ لگا لیا ہے چودری نے اس کو قید اس لیے کیا تھا کہ اس کے بعد وہ تمہیں اور بچوں کو اغوا کر کے وہاں لے کے جاتا اور تمہیں اور بچوں کے اوپر تشدد کرتا اس طرح تشدد کرتا کہ اس کو مجبور کر دیتا کہ وہ ساری زمینیں کاغذ وغیر انگوٹھے لگا دیتا اور ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد تمہیں اور بچوں کو اور تمہارے شوہر کو وہ مار دیتا اگر وہ اس وقت نہ مارتا تو وہ بعد میں ایستا ایستا مار دیتا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ تمہارے جو شوہر ہے وہ زمینوں کی وجہ سے نہ صرف پریشان ہوگا بلکہ ادھر ادھر کہیں بتائے گا تم اس کے ظلم کے قصے تو سن چکی ہوگی میری بہن اب آتے ہیں کب آئے گا وہ کل آ جائے گا رملہ دیوی تمہیں میں نے بہن کہا ہے اور ایک بھائی کی ایسیت سے میں مسلمان ہوں میں جھوٹ نہیں بول سکتا اس لیے کچھ حقیقت تم پہ واضح کرنا چاہتا ہوں جب تم وہاں رات کو میرے پاس رات کو وہاں پہ پہ پہنچی تھی میں وہاں رات کو وہاں سے گزر رہا تھا بچوں کے ساتھ جب تم وہاں پہ تھی بچے ٹھٹر رہے تھے مجھے محسوس ہوا کوئی اردگرد کوئی ہے اور بچی جب تمہاری بولی تو میں پاس پہنچ گیا تمہارے سامنے آ گیا وہاں سے تمہیں میں اپنے گھر لے گیا میری بہن میرے رکھنے میں کوئی غلطی کتاہی کوئی اچھی مہمان نوازی میں نہ کر سکا ہوں تو اس کے لیے دل سے معذرت کھا ہوں اس کی ریزن یہ ہے تم یہ سوچتی ہوگی کیسا بھائی تھا کہ دن سارا غائب رہتا تھا پوچھتا تھا نہیں تھا رات کو آ جاتا تھا تو میری بہن میں اس مخلوق میں سے ہوں جو دن کو سامنے نہیں آ سکتے جس مخلوق کو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہاں پہ لمبے لمبے قدمے پھر رہے تھے وہ سارے جو تھے وہ جنات میں سے تھے اور میں بھی اسی مخلوق میں سے ہوں میں انسان نہیں ہوں جب تم لوگ وہاں پہ رات کو رکے تھے تو میں وہاں پہ اپنے اصلی روپ میں تھا جنات کے روپ میں لیکن مجھے پتہ لگ گیا تھا اور میں ایک دم تمہارے سامنے آتا تم ڈر جاتی اس لئے میں نے انسان کا روپ دھارا اور اس طرح پیدل چلتا وہ آیا کہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ کوئی آ رہا ہے اور جب بچی بولی تو پھر مجھے اور موقع مل گیا میں تمہارے سامنے آ گیا اور پھر میں تمہیں اپنے گھر لے کے گیا وہ جو جنات اس قبیلے کو جن جنوں کو چلتے پھرتے آپ نے دیکھا تھا وہ میں کیونکہ اسی قبیلے سے ہوں جنات میں سے ہوں اس لئے میں نے عمل کیا تھا اور آپ ان جنات کو دیکھ پائیں تھی ونہا آپ کبھی بھی نہ دیکھ سکتے آپ کے سامنے وہ اسی روپ میں آئے تھے آپ کی بیٹی جب باہر نکلی چھوٹی تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انسان ہیں انسان کے بچے ہیں تو اس لئے وہ انسان کا روپ تو وہی چھوٹے چھوٹے بچے ہی تھے انسان کا روپ دھار کے آگے تھے اور وہ انسان کا روپ دھار کے لڑکی آگے تھی کیونکہ جب ہم اپنے اصلی روپ میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے اس لئے ہم انسان کا روپ دھار تھے اور وہ بھی جو پیچھے پڑا ہے اس کو میں نے سزا دی تھی وہ ہمارے جنات کے قبیلے میں صحیح ایک تھا بہت تھی گنے کار بہت تھی خوفناک آپ کو جب میں نے لیا تھا آپ کو مجبور میں نے سمجھ لیا تھا لیکن جب آپ نے مجھے اپنی حقیقت بتا دی تھی جو کچھ میں پہلے بھی جان چکا تھا تو میں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ کو ضرور انصاف دلاؤں گا لیکن میرے اپنے کچھ ہمارے قبیلوں کے ہوتے ہیں معاملات جس میں میں فسا ہوا تھا ٹائم نہیں دے پا رہا تھا اب میں آسان ہوا ہوں تو آ گیا ہوں اب ایسا کر کے جا رہا ہوں آپ کا شہر نہ صرف واپس آ جائے گا بلکہ زمین بھی آپ کو واپس مل دے گی اور یہ ایسا کر کے جاؤں گا کہ دوبارہ چودری کبھی بھی آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا لیکن میں کیا کروں گا یہ نہ پوچھنا میری بہن اور ہاں اب تمہارا شہر جب آئے گا ضرور اس کو بتا دینا یہ ساری بات لیکن کبھی بھی اس طرف نہ آنا کیونکہ یہ ایک راز ہے جو میں نے تم پہ کھول دیا ہے ہم یہ راز نہیں کھولتے تم ایک اچھی خاتون ہو تمہیں میں نے اپنے اس ٹائم پیریڈ کے اندر جب تم میرے گھر میں رہی ہو بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کر لی تھی میں بہت تم سے خوش ہوا تھا تب ہی آج میں بہت سارے راز تمہیں بتا کے جا رہا ہوں ان کو اپنے پاس ہی رکھنا میری کبھی بھی ضرورت پڑے تو میری بھی کچھ مجبوریہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں بھاگ کر تمہارے ترپات پہنچ جاؤں گا ہو سکا تو میں ضرور آپ لوگوں سے ملنے آوں گا آپ کے شہر سے بھی ملنے آوں گا لیکن آپ لوگ دوبارہ اس سمت کی طرف نہیں آئیں گے اور اگر آپ کوشش بھی کریں گے تو آپ کو وہ علاقہ وہ جگہ نہیں ملے گی یہ بھی کچھ راز ہے جو میں نہیں بتا سکتا اب میں نے جانا ہے لیکن کیونکہ آپ کے شہر کل آ جائیں گے ان سے بھی میں مل کے ہی جاؤں گا اب میں اجازت چاہتا ہوں بہت سارے ابھی بھی سوال باقی تھے الجی ہوئی باتیں کر کے گئے تھے اجازت لی چلے گئے اور ایسا ہی ہوا اگلے دن تقریباً بارہ بجے کا ٹائم تھا کہ ان کے شہر گھر آگے کافی کمزور ہو گئے تھے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے تھے موں پہ بھی خراشوں کے نشان تھے لگتا تھا کہ مار پیٹ کی گئی ہے تشدد کیا گیا ہے بیوی دیکھتے ہی شہر کو بیچین ہو گئی شہر کی تیمہ داری میں لگ گئی اس کی تیک بال میں لگ گئی شہر کچھ ہوش میں آئے تو بیوی سے بولے تم لوگ میں تو قید میں تھا تم لوگوں کے اوپر کیا گزری تم لوگوں نے کیا کیا بیوی نے کہا جس فرشتے نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے آج وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے گا میرا وہ بھائی ہے اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور پوری کہانی اس کو بتا دی کہ وہ انسان نہیں جنات میں سے ہے شہر ایک تم جھٹکا مار کے لیٹا ہوا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تو بولی ہاں اسی کی ہی وجہ سے تم چھوٹ کے آئے ہو باقی باتیں اگر کچھ ہیں تو ان سے پوچھ لینا شہر سوچتا رہا کھٹایا گیا شہر اٹھا دروازہ کھولنے کے لیے بیوی نے اشارت گیا رکو میرا بھائی آیا ہے وہ بیٹھ سا گیا دروازہ کھولا تو سامنے نسیم صاحب تھے کہا آئیے بھائی تشریف لائیے اسی لباس میں جس لباس میں وہ پہلی دن سامنے آئے تھے آج بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا اور چلتے ہوئے سامنے آئے اور عملہ دیوی کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا اپنا وعدہ پورا کیا تو میں اجازت دی تھی میری بہن کے ان کو بتا دینا تو ان کو بتا چکی ہوگی ان کے دماغ میں بھی بہت سارے سوال ہوں گے تو میں جواب دے دیتا ہوں ہاں میں اسی مخلوق سے ہوں جس کا انہوں نے آپ کو بتایا ہے میں انسان نہیں ہوں انسانی روپ میں ہوں کبھی کبھی انسان کی کوئی نیکیاں اس کے کام آ جاتے ہیں ہمارا دین دھرم مختلف ہے میں مسلمان ہوں اور آپ ایک اور دین سے ہیں لیکن مجھے موقع ملا آپ کو زندگی میں موقع ملے تو بس اتنی ایک روکیسٹ کرنے آیا تھا بھائی آپ سے آپ کو بھی موقع ملے تو کیسے زندگی میں کوئی بھی ایسا سامنے آئے جو مجبور ہو لاچار ہو اس کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی ضرور مدد کر دینا چودری تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا اور چودری کبھی بھی اب تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا وہ شوہران فوراں بول پڑا ہاں مجھے پتا ہے اس بات کا کیونکہ چودری نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی اور مجھے پتا لگا ہے چودری شدید بستر پہ آ چکا ہے اس کی حالت بہت خراب ہے اور آگے سے وہ نسیم صاحب بولے صرف آپ کا حصہ واپس نہیں اور بہت سارے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا بھی حصہ وہ کھا چکا ہے اس دنیا میں بھی اس کے لیے سزا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ہے اب وہ خدا کی پکڑ میں آ چکا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا لیکن دیکھو کہ ایسا ظالم شخص ہے لیکن اس کے ہاں جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ ظالم نہیں ہیں بیٹے باپ سے بالکل مختلف ہیں شاید اس کا اتنا ہی وقت تھا اب بھاگ دوڑ بیٹوں کے ہاتھ میں آ جائے گی بیٹے کسی کو تنگ نہیں کریں گے اب یہ جتنا عرصہ زندہ رہے گا اسی بستر پہ رہے گا یہی سزا ہے اس کے لیے اور یہ میں صرف آپ کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دیکھ جا رہا اس نے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے شاید یہ اس کیس میرے سامنے آنا تھا اور مجھے ہی سونپا جانا تھا کہ میں اس کیس میں اس طرح انوال ہوتا کہ سب کو جن جنس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا بدلہ لیتا ہے میں نے بدلہ لے لیا ہے ابھی بہت سارے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں میں اجازت چاہوں گا تو رملہ دیوی کا شوہر کھڑا ہوا اور کہا مجھے کچھ آپ سے مانگنا ہے بولا مانگو اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور دوں گا تو رملہ دیوی کہتی ہے میرے شوہر نے کہا مجھے اسی دین میں آنا ہے جو آپ کا دین ہے مجھے اپنے دین میں شامل کر لیجئے رملہ دیوی بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور کہی ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں مجھے اس دین میں شامل کر لیجئے تو اسی وقت رملہ دیوی کہتی ہے کہ انہوں نے ہم دونوں میاں بیوی کو قلمہ پڑھایا ہم دونوں کو مسلمان کیا اور ہم دونوں مسلمان ہو گئے ہمارے بچے بھی مسلمان ہو گئے وہ ہمیں مسلمان کیے ہم نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی انہیں کا نہیں ابھی بہت سارے کام ہیں بہت کچھ کرنا ہے جس قبیلے کو میری بہن دیکھ کے آئی ہے اس قبیلے کا میں بھی کچھ چھوٹا بوٹا ایک عہدہ رکھنے والا شخص ہوں سردار تو نہیں ہوں لیکن اس قبیلے میں ایک عہدہ رکھتا ہوں میرا وہ کہنا مانتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں تو بہت سارے ان کے بھی کام ہیں جو کرنے والے ہیں ہماری ایک اپنی دنیا ہوتی ہے ہم جنات کی دنیا انسانوں سے بہت مختلف ہوتی ہے لیکن ہاں ہم تمہاری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں مذہب اپناتے ہیں شادیاں کرتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں لیکن شاید یہ کام خدا نے میرے ہاتھوں سے کروانا تھا کیونکہ آپ لوگ ان اصل میں مسلمان ہونا تھا پہلی دفعہ جب میں نے بہن کو دیکھ لیا تھا مجھے اسی وقت پتہ لگیا تھا کہ یہ مسلمان ہوگی میرے ذمہ یہ کام ڈالا گیا تھا اس لیے کہ یہ مسلمان ہوگی میں نے اپنی نیت صاف کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا کہ مجھے پتہ تھا یہ مسلمان ہوگی اور آج دونوں آپ مسلمان ہوگئے ہیں اب اجازت چاہوں گا دونوں سے اجازت لی اور وہاں سے چلے گئے بچے جوان ہوگئے اس کے بعد وہ زندگی میں ملنے آئے یا نہیں آئے کئی دفعہ رملہ دیوی سے اور ان کے شوہر سے جو مسلمان ہوگئے تھے اس سوال کو پوچھا گیا بچوں نے اس پیچ دی کیونکہ یہ بات بچوں کو بھی بتا لگ گی تھی بچوں کو بھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ دوبارہ ملنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا ایک راز ہے اب ہم وہ کہانی تو بتا چکے ہیں کہ کس طرح ہمیں انصاف ملا تھا اس کے بعد انہوں نے وہ گاؤں بھی چھوڑ دیا تھا وہ زمین بھی بیچ دی تھی ایک اور شہر چلے گئے تھے لیکن وہ کہتے ہیں یہ ایک راز ہے وہ ملنے آتے تھے یا نہیں یہ ہم نہیں بتا سکتے انہوں نے اس راز کو نہیں بتایا لیکن یہ سارا جو واقعہ تھا وہ انہوں نے بتا دیا تھا کیسے ہماری زمین ہمیں واپس ملی تھی اور کیسے اس کے بعد پھر ہم نے اس زمین کو بڑھایا محنت کی اور ہم نے زمین خرید لی پھر اس کو ہم نے فروخت کر دیا اور اس کے بعد ہم شہر شفٹ ہو گئے تھے پھر اپنی اچھی زندگی ہوتا تھے وہ نیت دیوی کہتے ہیں ایسے نیک مسلمان بنے تھے کہ پھر وہ ان کی زندگی کا جو مقصد بن گیا تھا وہ صرف لوگوں کی مدد کرتے تھے ان سے جو انہوں نے سیکھا تھا وعدہ کیا تھا کسی ایک کی مدد کرنا وہ ہر کسی کی مدد کرتے تھے انہوں نے اپنی زندگی بہت نیک زندگی گساری تھی اور اس کے بعد وہ روبینہ صاحبہ جنہ نے مجھے کہانی بھیجی وہ کہتی ہے ہمارا پورا خاندان تب سے مسلمان چلا آ رہا ہے اور میں بھی اسی خاندان سے ہوں میں مسلمان ہوں مسلمان کرنے والے وہ نسیم صاحب تھے باقی نام تو شاید کچھ فرضی ہیں ملتے جلتے ہیں نسیم صاحب ان کا اصلی نام تھا اس قبیلے کا وہ اپنے آپ کو سردار نہیں کہا لگتا ایسے تھا وہ جیسے سردار سے تھے اس قبیلے کے اور وہ ایک ریال نیم تھا ان کا نسیم صاحب وہ جو جن تھے جنہوں نے کی مدد کی تھی کہتے ہیں آج بھی ہماری فیملی کے اندر یہ کہانی مشہور ہے تو میں سوچتی تھی آپ کو کہانی بھیجوں نہ بھیجوں بھیجوں نہ بھیجوں تو رکھ سی جاتی تھی ایک ہمت سی نہیں ہوتی تھی تو پھر میں نے یہ کہانی آخر ہمت کر کے آپ کو بھیج دی ہے آپ اس کہانی کو سنا دیجئے اچھا میں ان سے ایک بات جو پوچھنا چاہتا تھا میرا ان سے رابطہ نہیں ہو چاہتا میں نے ان کو میسیج بھی کہتا کہ دکھی والی اس میں کیا بات انہوں نے مجھے لکھا ہم دکھی ہو جاتے تھے سناتے ہوئے شاید دکھی بھی ہو جاتے ہیں شاید وہ جو ظلموں ستم تھے اس چہدری کے یہ کیا تھے دکھی والا کیا تھا وہ میرے کل میں بتانا مجھے ربینہ صاحبہ بھول گئی ہیں دکھی والی بات اور نہ میں ان سے ضرور پوچھتا واقعی تو یہ تو خوشی کی بات ہے دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح ان کی مدد ہوئی اللہ نے مدد بھیجی اور کس طرح ان کی مدد ہو گئی بہرحال یہ ان کی کہانی تھی وہ کہتے ہیں ماری خاندان یہ سچی کہانی ہے جو انہوں نے مجھے بھیجی اور میں نے آپ کو سنا دی آپ لوگ بھی اپنی مجھے کہانیاں سنا یہ انشاءاللہ آپ کی کہانیوں کو پروگرام کا حصہ بناوں گا میرا ورسپ کا نمبر جس پہ آپ نے کہانی بھیجنی ہے پلس جمع کا نشان جس کو بولتے ہیں اس نمبر پہ آپ اپنی سٹوری وٹسپ کر سکتے ہیں یعنی وائس میں سے ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں کہانی کو لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں آپ کو آخر میں سٹوری لکھنا ہوگا سٹی او آر وائی انگلیش میں سٹوری لکھنا ہے یا اردو میں کہانی بھی لکھ سکتے ہیں کوئی لوگ لکھ نہیں سکتے وٹسپ پہ تو وہ کاغذ پہ بھی لکھ سکتے ہیں کاغذ پہ لکھ کے بالپوائنٹ کے ساتھ اس کی تصویر کھینچ کی بھیجنے لیکن لکھائی کلیئر ہونی چاہیے لکھائی مشکل ہوگی پھر میں کہانی نہیں شامل کر سکوں گا اگر آپ اینڈ پہ کہانی کے وٹسپ سٹوری لکھنا بھول جائیں گے تو کہانی پروگرام میں شامل نہیں ہوگی آج کی ہورر سٹوری سے مظہر ملی کو دیجئے اجازت اپنا ڈھے سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ